سمیت گر باواتِ برن سمات پڑیئے محمد راہنم پانچنے لالے ملایت کا فرمانِ زیشان ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ فرمان بولا کا کفن کے بندباند ہونے تک یاد رکھتا ہے پانچنے لالے ملایت کا فرمان ہے کہ ارفو اسواتکم علیہ السلام سہارتوں کا تسکیہ تامرے الفوسے کو کہ ہم پہ با آوازِ بلند دروب اس لئے بڑھت کرو کہ تمہاری خرکت سے تمہارے جسم سے نجاست جاتی رہی باقیز گیا ملکے با آوازِ بلند سواب پڑیئے گو آواز بلہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حفظ ہے اس خالق کے عزت کے لیے جسے علی جیسا امام جھوٹا ہے کھڑا 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 میرے ساتھ بولتے آنا کہ ذکر حسین میں بولنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے اگر آج یہاں بولن گئے تو کل قبر میں تم نہیں بول سکو گے پھر تمہارے جگہ پر کئی علی بولے گے کئی حسن بولے گے کئی حسین تمام حمد ہے اس خالق عزت کے لیے جسے علی جیسا امام جھوٹا ہے اور درود السلام ان تاہر متاہر ہستیوں پر کہ جن کو پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا بے سافتہ درود میں مصروف ہوگی اور لانت کا توق اس فکرے پر کم بولتے ہیں زیادہ چھپ رہتے ہیں اور لانت کا توق اس شجرہ ملونہ پر جو لانت کے لیے بنے اور لانت اُن کے لیے خانک ہوئی مولا آپ کو سلامت عبادشان سامین اگرام یہ کدر کوئی تمہید نہیں پہلا فکرہ فضائم کا آپ کی جھوڑی تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اسے مجھے پتہ چلے گا کہ کتنا سننا چاہتے ہو اور کتنے دیر سننا چاہتے ہیں سامین اگرام یہ کدر مذہب جعفریہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فرمان کا نام ہے شادہ یا آتھ براندھوں نے آل محمد ان نظری چھوائے اے نلیم مولا آپ کو سلامت رکھے عبادشان رکھے سامین اگرام یہ کدر مجلس حسین میں خالی ہاتھ رکھتا ہی اسی کہے جس پہ بطول راضی ہو جس پہ علی راضی ہو جس پہ حسنین راضی ہو جس پہ حسنین راضی نہ ہو اس کے تو مسجد میں ہاتھ رہے کھکتے مجلس میں ہاتھ سامین اگرام یہ کدر میں نے کہا مذہبِ چافریا یہ اللہ کے قرآن کا نام ہے یہ چودہ کے فرمان کا نام ہے اور یہ بات کی بلا؟ بھئی صابر مولا کے عزدار مولا کے لاکر یہ بات میں حجرے میں بیٹھ کر نہیں گڑے میں مو ڈال کر نہیں سکیفہ کی طرح کمرے میں نہیں بھوڑا بلکہ غدیر کی طرح مائک میں بات کر رہا ہوں سامین اگرام یہ کدر اللہ کی پوری کائنات میں واحد مذہب ہے شیعہ جو اپنا اصول بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے فرو بھی قرآن شہباز جو آت قرآن بھی آل محمد ان کو اپنے ذریع شروع سامین اگرام یہ کدر جو اپنا اصول بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے فرو بھی قرآن سے ثابت کرتا ہے قرآن میں ہے ماں کا نہ محمد محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں آیت میں نے ایک پڑھ دی ہے اور اس کے بعد ذکر مسائب میرے کہا قرآن اور یہ اتنی مشہور زمانہ آئی تھے کہ جب بھی کوئی مولوی صاحبان ختم ختم کرنے لگے میری طرف دیکھیں بیٹا تو اس آیت کی تلاوہ ضرور کرتا ہے کہ ماں کا نہ محمد اب آہدو میرے چالکو کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور پھر اللہ نے کہہ دیا اس کی بیویاں تمہاری مائے ہیں آئے ہائے ہائے شہباز شہباز مولا آپ کو سلامت رکھیں سامین اگرام یہ قدر کچھ چاہلوں کا نعرہ ہے کہ شیعہ رسول کی بیویوں کو نہیں مانتے مجھے رب کعبہ کی قسم قرآن و امام کی قسم محمد مصطفیٰ کی قسم علی مرتضیٰ کی قسم حق کے سیدہ کی قسم حسن مصطفیٰ کی قسم کہ مذہب شیعہ رشتہ داری کو نہیں مانتا کردار کو مولا آپ کو کسی کمینے کبھو مولا بادو شادر کہ مذہب جعفریہ رشتہ داری کو نہیں مانتا کردار کو مانتا اور جو فکرہ بڑھنے جا رہا ہوں ایک میسیج اور دو میٹ میں میسیج میں نے اپنی نوجوان اور صداد کی جوتیاں اٹھا کے ممبر دکھایا اور یہ گواہ ہے ممبر بھی گواہ ہے کہ صداد کی جوتیاں احترامن اٹھائیا چوری نہیں رسمہ بیانہ سلام بیش کرتے کیونکہ چوری اٹھانے والے کوئی اور تھے ہم ہیں آل محمد کے تنخدار کتے آئے ہاں ہاں وہاں یاری وہاں یاری اور غیرت مند کتا مالک کے گھر چور دے کر بھوکتا ضرور آئے ہاں مولا آپ کو سلام ہوتے آئے ہاں آئے ہاں اب کچھ پڑھے لکھے نوجوان سمجھیں گے کہ نقیہ سے سنے اپنے آپ کو کتا کیوں کہا ہاں میں نے اعتراف پر چرم کر لیا ممبر رسول ہے حسین کی مجلس ہے میں نے آپ نے آپ کو کتا نہیں کہنا تھا وہ سوچیں گے وہ سوچیں گے کہ اللہ نے اسے انسان کرنا دیا یہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے لیکن میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا آل محمد کا کتا میں نہیں ہو سکتا یہ تو کلندر کا منصب ہے نئی سنے نے ابو سرمکتاد بن گے کمبر شریعت بن گے پہلون طبیعت بن گے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نہ رہے سامین اکرامی کر جس آیت کا وعدہ کہ محمد کی بیویاں اگر ہم نے رشتہ داری کی بنیاد پر خان صاحب رسول کی کسی بیوی کو نہ مان نہ ہوتا بڑی جلدی کیا رہو آخری جبلہ تو سب سے خطرناک رشتہ داری ہے ام المومنین حضرت ابی بی ام حدیبہ کی توجہ ہے آپ کی کوئی نمی کال نہیں کی تھی میں یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے بڑے جزید کی بہن ہے چھوٹے جزید کی بھوپی ہیں اے رسول کی بیوی آئے آئے بہاڑا والی بہاڑا والی اور شیعوں کا بچہ بچہ سلوٹ کرتا ہے اس لیے کہ کردار میں عظیم تھی اے ہوئے 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 آئے 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 مولا آپ کو سلامت رکھیں حالی محمد آپ کو کسی کمینے کم ہوتا جا رکھ رہے سامین اکرامی قدر اگر کردار کی منظر پر فیرون کی بیوی آ جائے تو لائکیں تعصیب ہیں اگر نو کی بیوی نہ آئے تو ہم بھی شمار کر اچھا جو بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے میں اٹھارہ سال تو بھائی صاحب ایک قسم میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہاتھ اسی بل ہے سامین اکرامی قدر اگر کردار کی منظر پر کمبر آ جائے تو لائک سلام ہوتا ہے اچھا سامین اکرامی قدر ابو سفیان گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ پڑھ کے تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھ کے آمنہ کے چاند کا کلمہ پڑھ کے وہ رسول کو ملنے کے لیے آیا وہ بندہ سار اٹھائے جو حسین کی رجت ہونے میں فخر کرتا ہے وہ سوسر بن کر نبی سے ملنے کے لیے آیا یہ اہل ویت دھان میں گیا اس نے چار طرف لکھا کہ سب سے اچھا بستر کونسا ہے اور وہ تھا نبی کا بستر وہ تھا نبی کا بستر وہ تھا نبی کا بستر یہ نبی کے بستر میں بیٹھنے لگا ابھی اس نے بیٹھنے کا یادہ کیا کہ شریف بیوی نے یہ کہہ کر محمد کا بستر میچے سے کھینج لیا کہ ناباک پاک کی جگہ پر رہے میں مکانے صداقت کو مٹانا نہیں چاہتی اور حق بات کو ہمکن میں بھولانا نہیں چاہتی یہ بستر محمد ہے محمد کی جگہ پر لانت کے پلندہ کو بڑھا بھولانا ہوں بھولانا ہوں بھولانا ہوں سامین اگرامی قدر فقہ چافریہ رسول کی سب ازواج کو مانتا ہے یہ ہم پہ اتراز غلط ہے بات یہ تھی جو ان جیسے تھے ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے جو ان جیسا نہیں تھا ان سے رشتہ جوڑ دیا ہے کتاب کا نام ہے سنن ابن دعوت جب اس میں حضرت بی بی عیشہ نے فرمائی یا رسول اللہ پھر نہیں مجھے بتائیے جب میں کھانے پکاتی ہوں چھوڑا ہے ایک ہانڈی ایک برتنے جب میں اسے پکاتی ہوں تو برتنوں میں نکالتی ہوں ایک کلی ریدہ کرتی ہوں آپ کو دوں گی ایک کلی نہیں کرتی خود کھاؤں گی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے میرے کھانے پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں سامین اگرامی قدر محمد کی پاک بیوی مصطفیٰ جیسی نہیں چودھوی سال کا مولوی مصطفیٰ جیسا کیسے چار گھنٹے تک رسول کی بیٹی بطول دربار میں کھڑی رہی عزداروں پڑھنے والے صاحبی ممبر ترشیری فرما ہے ایک جملہ کہنا ہے عزداروں علامہ رفانہ درابدی فرمایا کرتے تھے تاریخ سے یہ مت پوچھو کہ پاک بطول کا حق تھا یہ نہیں تھا ارے کوئی بطول کو حق دیتا یا نہ دیتا کوئی مسلمان بڑھ کر یہ تو کہتا فاطمہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جا عزداروں ایک فکرہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں اور فکرہ ایک ہی ہے اسے آگے میرے ہمت نہیں طاقت نہیں اور وقت بھی نہیں کہ میں طویل مسائد پڑھوں عزداروں میرے استاد فرمایا کرتے تھے لا مناصر شہید دعا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے عزداروں جو سید بیٹھے وہ ہے ضرور کریں ان کی دادی کے مقدمے میں یہ ہے درج ہوگی جو عزدار بیٹھے ماتم کو کر کے شہید کا فکرہ سنو شہید فرمایا کرتے تھے دعا کرو قدر والے کے سامنے قدر والی چیز نہ جائے بے قدرے کے سامنے قدر والی چیز نہ جائے وہ فرماتے تھے یوسف بے قدروں میں بھی کا تھا کھوٹے سکھوں کی وزبک گیا وہ فرماتے تھے کاش ایسا ہوتا خریدنے والا یاکوب ہوتا پکنے والا یوسف ہوتا پھر پتہ چلتا کھوٹے سکھوں کی وزبکتا ہے یا پوری کائنات کی وزبک شہید فرماتے تھے کاش ایسا ہوتا منبر پہ رسول ہوتے مانگنے والی بھتور ہوتی پھر پتہ چلتا خالی جھولی آتی ہے یا پوری کائنات عجر و کمالا یا زہرا یا ماتنکار فکرہ بھی سن عددارو چار گھنٹے تک باپ کے لوکروں سے جھرکے کھاکی رہنے عددارو چار گھنٹے کے بعد اتنی غریب ہے زہرا اتنی مظلوم ہے زہرا کہ جس کے قاتل کا نام ممبر بنے لیا جا سکتا ہے عددارو چار گھنٹے کے بعد جب واپس محروم لوٹی سات دن مناظرہ رہا مولانا اسمائل کا قاری سعید اور امان علوی سے حق کے ظہرا پر سات دن کے بعد مولی اسمائل صاحب نے فرمایا قاری کتابِ ہٹا موسن افیقہ جعفیہ تھے مولی اسمائل صاحب کتابِ ہٹا تفسیرِ ہٹا وضو کر سر پہ قرآن رہا قابے کی در رکھ کر کے بتا بطور خالی آئی ہے یا حق لے کر آئی ہے قاری خود کہتا تھا کہ میں نے دل ہی دل میں ٹھان دیا لوگ روزانہ جھوٹے ٹھانے کے چہریوں میں قرآن ٹھا لیتے ہیں ایک میں اٹھا لوں گا میری بلے بلے ہو جائے گی قاری کہتا ہے میں توڑ کر گیا میں نے بزو کیا میں نے سر پہ قرآن رکھا قابے کی در رکھ کیا کہ میرے کانوں پہ کسی رونے کی آواز آئی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اسمائل کی داری ہنجووں سے بھی گئی تھی اور رو کے کہے تھے آپ بطول تو جان تیرا ہاک جانے تیرا قرآن جانے جتنی مقالت میں تیری کر سکتا دھبر کی ہے عدداروں قاری سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہے لوگوں بطول سچے تھے